اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزا کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی مشہور لاہوری چھولو کی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے لاہوری کالی میرچ والے چنے جو کہ گوال منڈے کی بہت ہی مشہور ریسپی ہے تو یہ ریسپی آج آپ کو اریجنل دینے والی ہوں تو اس کے لئے ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی مائش اور مصور کی دال یہ ایک اکٹھے ٹانک میں نے لے لی ہے اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں کنکرچن کے اس کو دھو کے اُبلنے کے لیے رکھ دیجئے تو میں نے اس کو اُبلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے یہاں میرے پاس دو عدد چھوٹی پیازیں ہیں ان کو کٹ کر لیں لہزن کے تین جوے اور ادرکہ ایک انچ کا ٹکڑا ہے ان تینوں چیزوں کو مکسنگ جار میں پیس لینا ہے بہت زیادہ فائن پیسٹ مت ریڈی کیجئے گا یہاں پر میں نے ایک پاٹ میں آئل لے لیا ہے ہاف پیالی سے تھوڑا زیادہ آئل جائے گا اس میں آئل زیادہ جاتا ہے دو عدد بڑی لونگیں ڈالی ہیں کالی میرچ آدھی چمچ ہے بادیان کا پھول ایک عدد ہے دو تیز پارٹ ڈالوں گی اس میں تو یہاں پر میرے پاس دو ٹیماتر ہیں ان کو بھی مکسنگ جار میں ڈال کے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے جب تک ہمارے مسالے جو ہے وہ دیکھیں اچھی طریقے سے گرم ہو گئے ہیں تو اب اس میں میں یہ پیاز اور لحسن ہدر کا پیسٹ ڈال دوں گی اور اس کو ہم نے فرائی ہونے تک پکانا ہے جب تک اس کا کلر تھوڑا سا چینج نہیں ہو جاتا گولڈن براؤن کلر ہو جائے گا یہاں پر میرے پاس نمک تھا ہاف ٹیبلے سپون ہلدی ہے ون فورٹی سپون اور کرشٹ چلی ہم اس میں یوز کر رہے ہیں ہاف ٹیبلے سپون یہ تینوں چیزیں ڈالنی ہیں آپ نے پیاز میں تو ان تینوں چیزوں کو ڈال کے آپ نے ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے فلیم کو تھوڑا لو کر دیجئے گا تاکہ مسالے آپ کے جلے نہیں تو دیکھیں یہ فرائی ہو رہی ہے تو یہ فرائی ہو چکی ہے تو اب اس کے اندر ہم ٹیمارٹر کا جو میں نے پیسٹ بنایا تھا دو عدد وہ ڈال دیں گے اور یہ ڈال کے ہم نے اس کے ساتھ میں پکانا ہے تو اس کو ہم اس کے ساتھ ڈال کے پکا لیتے ہیں اتنا پکائیں گے کہ یہ ٹیمارٹر کا پانی خوشک ہو جائے تو اس کی لٹ لگاتے ہیں دو منٹ کے لیے دو منٹ ہو چکے ہیں مسال اچھی طریقے سے بھن چکا ہے تیل الگ ہو چکا ہے تو اب آپ نے جو دونوں ڈالیں پیس کے رکھی ہوئی ہیں مکسنگ جار میں یہ اس میں شامل کریں گے اور یہ شامل کر کے آپ نے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے تو میں یہ ڈال دیتی ہوں اس کو چی طرح سے بھون لیتے ہیں چھولے آپ نے پہلے سے اُبال کے رکھ لینے ہیں تو میں نے پہلے سے اُبالے ہوئے چھولے ہیں میرے پاس یادہ پاؤ چھولے ہیں آپ اپنے کانٹیٹی کے حساب سے ساری چیزوں کی مقدار بڑھا دیجئے گا اگر آپ زیادہ ریڈی کر رہے ہوں تو تو دیکھیں بھون گیا ہے چھولے بھی تو اب اس میں ہاف ٹیبلے سپون زیرہ ہے کٹا ہوا اور ہاف ٹیبلے سپون دھنیا پاؤڈر ہے سابو دھنیا کو تھوڑا سا کوٹ لیجئے اور یہ اس میں شامل کر دیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اس میں یہ شامل کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے چکن پاؤڈر جس سے اس کا فلیور اور زیادہ مزے کا ہو جائے گا تو یہ میں نے تقریباً ٹری ٹیبلے پنچ اس میں ڈالا ہے اس کے بعد میں نے پانی اٹ کر دیا ہے گریوی کے لیے اور اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے لو فلیم پر تو دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو پکتے ہوئے اور دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہماری گریوی ریڈی ہو چکی ہے تو لاسٹ میں اس میں گرین چلیز ایڈ کریں گے چار عدد گرین چلیز میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور سب سے اس کی اہم چیز کالی میرچ کا پاؤڈر اس میں آپ ون ٹیبل سپون اینڈ میں شامل کریں گے اور بلکل فریش آپ نے پیس کے شامل کرنا ہے جس سے اس میں بڑی اچھی سے خوشبو آئے گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس میں ایک منٹ اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہماری گریوی اور چھولے ریڈی ہو چکے ہیں تو اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے چھولے بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ